دوستوں کیا آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ بھارتی سنگھ شناز گل سے ڈرتی ہیں یہ بات خود صدار شکلہ کے سامنے بھارتی سنگھ نے کہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جب بھارتی سنگھ نے صدار سے پوچھا کہ تین لڑکیوں کے نام بتاؤ جو تمہاری لائف میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو صدار نے کن تین لڑکیوں کے نام لیے اور ساتھ ہی بھارتی سنگھ نے یہ بھی بتایا کہ وہ شناز گل سے کیوں ڈرتی ہیں جی ہاں دوستو یہ بات انہوں نے خود اپنے شو پر بولی ہے خیر یہ سب کچھ اور بہت کچھ بتائیں گے آپ کو اسی ویڈیو میں مگر اس سے پہلے دوستوں اگر آپ نے ہمیں ابھی تک کہ یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے ریڈ بٹن کو دبائیں اور ہمیں یوٹیوب پر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن بھیج دیا کروں گا اور آپ کو کوئی بھی ویڈیو سرچ نہیں کرنا پڑے گی دوستو بھارتی سنگھ آج صدار شکلہ سے بات کر رہی تھی جہاں انہوں نے کہا کہ صدار تم تین لڑکیوں کے نام بتاؤ جو تمہاری لائف میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو دوستو یہاں صدار نے اپنی دونوں بہنوں اور بھارتی سنگھ کا نام لیا تھا جہاں صدار نے شناز کا نام نہیں لیا تھا تو اس پر بھارتی سنگھ کہتی ہے کہ صدار تم نے میرا نام لے لیا اب مجھے شناز گل سے ڈڑ لگ رہا ہے کہیں شناز گل مجھے آکے مارے نہیں اب دوستو یہاں بھارتی سنگھ نے یہ تو بتا دیا کہ انہیں شناز گل سے کیوں ڈڑ لگ رہا ہے اب دوستو یہاں صدار شکلہ نے تو شناز گل کا نام نہیں لیا لیکن یہاں بھارتی سنگھ نے شناز گل کا نام ضرور لے لیا اور دوستو یہ بات بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ اگر صدار اور شناز کی بیچ کچھ بھی نہیں ہوتا تو اسے دھارت یہاں سمپل سے شہناس کا نام ضرور لے سکتے تھے لیکن انہوں نے یہاں شہناس کا نام نہیں لیا تو کیا ہو سکتا ہے کہ شہناس کا نام لینے نہ لینے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہو اب اس پر آپ لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں لیکن تب تک کے لئے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے مجھے بہت ساری دعاوں میں یاد رکھنا ہے گوڈ بائی گوڈ بائی گوڈ بائی